ہمارے ایک قریبی عزیز پاکستان آرمی میں دس سال سے فرائز انجام دے رہے ہیں ان کی پوسٹنگ لو سی یعنی لائن آف کنٹرول پاک بھارت سارت کے قریب ہوتی رہتی ہے جہاں پر بہت سارے گھنے جنگلات بھی موجود ہیں جیسا کہ ان کا تعلق آرمی سے ہے اس لئے میں نہ تو ان کا نام لکھوں گا نہ ہی کوئی اور معلومات ہاں اتنا بتا دوں کہ ہم انہیں خان صاحب کہتے ہیں وہ فوجی بھائی سال میں تسیہ بارہ دن کے لئے ہی گھر واپس لوٹتے ہیں کیونکہ آج کر انڈیا کے ساتھ جو ہمارے حالات چل رہے ہیں اس وجہ سے ان کی چھٹی بہت کم ہی ہوتی ہے اس دفعہ جب وہ گھر آئے تو ہم ہر دفعہ کی طرح ان سے روزی ملاقات کے لئے جانے لگے بہت ساری باتوں میں اس دفعہ انہوں نے ہمیں ایک ایسی بات بتائی کہ ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی اور وہ واقعہ سننے کے بعد مجھے تقریباً تین دن تک سہینی نہیں آئی وہ کچھ یوں بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ حسبے معمول ایک جنگل میں ڈیوٹی دے رہے تھے اور رات کے تقریباً تین بج رہے تھے انہوں نے اشاہ کی نماز کسی وجہ سے ادا نہ کی اور انہیں بہت بے چینی ہو رہی تھی اس لئے انہوں نے انڈیا کی سارت کے قریب ایک چھیل سے وضو کرنے کا فیصلہ کیا اور جنگل میں ہی نماز ادا کرنے کا ارادہ کیا ان کے ساتھی نے سمجھایا بھی کہ انڈیا کی سارت کے اتنے قریب جانا مناسب نہیں لیکن ہمارے خان صاحب کسی کی بات کہاں سنتے تھے وہ وضو کرنے چلے گئے اور ان کے ساتھی دعائیں مانگنے لگے کہ وہ صحیح سلامت واپس آ جائیں خان صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے بڑی تسلی اور بغیر خوف کے پورا وضو کیا اور جب وہ اپنی پوزیشن پر لوٹنے کے لئے جل رہے تھے تو انہیں ترکت کہ کچھ پتے ہلتے ہوئے محسوس ہوئے انہیں ایسا محسوس ہوا کہ شاید کوئی بڑا سا جانور خوفناک سانسیں لے رہا ہے خان صاحب نے اپنی بندوق لوٹ کر لی تاکہ کسی بھی حملے کی صورت میں وہ اس جانور کو وہیں ڈھیر کر دیں خان صاحب آہستہ آہستہ اس طرق کی طرف بڑھنے لگے جو جو وہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے اس کی خوفناک آواز میں اضافہ ہوتا جا رہا تھے خان صاحب ڈارچ لائٹ بھی نہیں جلا سکتے تھے ورما انڈیا کے پورڈر پر موجود فوجی ان پر فائر کھول دیتے جیسے ہی خان صاحب ان گھنے درختوں میں پہنچے اور انہوں نے درخت کی جھاڑیاں ہٹائیں تو ایک عجیب سے جانور نے ان پر حملہ کر دیا خان صاحب کو فائر کرنے کا موقع نہ ملا اس کا حملہ اتنا شدید تھا کہ خان صاحب کی پندوق بہت دور جا گری خان صاحب نے ایسا جانور کبھی نہیں دیکھا تھا خان صاحب اس سے لڑتے رہے اور آخر کار موقع ملتے ہی خان صاحب نے اس کی آنکوں میں انگلی ڈار کر اس پر قابل پا لیا وہ بھی مسلسل خان صاحب بردانتوں اور پنجوں سے حملہ کر رہا تھا اور خان صاحب بھی پورے سور سے گھنسے اور لاتیں رسید کر رہے تھے حیرت کی بات یہ تھی کہ خان صاحب کے زخموں سے خون بھی آ رہا تھا لیکن اس جانور کا خون کا ایک بھی کترہ نہیں بہا تھا خان صاحب کو اب احساس ہو رہا تھا کہ یہ کوئی عام جانور نہیں بلکہ کوئی اور معاملہ تھا کیونکہ جب خان صاحب نے اس کی آنکھوں میں گھور سے دیکھا تو وہ آنکھیں نہیں بلکہ دو ہلکی روشنی بلکہ چھوٹے چھوٹے پلدنما گولے تھے جو مسلسل گھوم رہتے ہیں خان صاحب نے موقع پاتے ہی اسے دور دھکا دیا اور جا کر اپنی رائیفل سنبھال لیں اس سے پہلے کہ خان صاحب اس پر فائر کھولتے ہیں ہوا کی رفتار تیز ہو گئی اور بلک چپکنے سے پہلے ہی وہ اس عجیب سی مخلوق سے دور ہو گئے وہ مخلوق خان صاحب کی آنکھوں سے غائب ہو گئی خان صاحب حمد کرتے ہوئے اور لڑکھڑاتے ہوئے اپنی پوزیشن پر پہنچے ان کے ساتھی خان صاحب کی آلت دے کر کبرا گئے پاکستان آرمی میں ہونے کی وجہ سے وہ دونوں مضبوط جسم اور ارادہ کے مطلب تھے اس لئے ان کے ساتھی نے خان صاحب کو سنبھالا ایمرجنسی نمبر پر فون کر کے خان صاحب کو اسپیٹر لے جایا گیا خان صاحب کی حالت جب تھوڑی بہتر ہوئی دونوں نے اپنے سینئرز کو یہ واقعہ بتایا خان صاحب کے انتہائی قابل اور ذہین ہونے کی وجہ سے ان کی بات پر کسی کو شک نہ ہوا جب پاکستان آرمی کی انٹرلیکچرل ٹیم نے اس معاملے پر دہگی قات کی تو پتہ چلا کہ اس راج جب یہ واقعہ پیش آیا تو ناسا کی سٹلائک کو کسی نے تیس میرے تک ہیک کر لیا تھا اور تین ماہ گزرنے کے بعد بھی ناسا جیسی بڑی اورگنائزیشن اس ایکر کا پتہ چلانے میں ناکام رہی اس لئے اب ایسا کوئی بھی راستہ موجود نہیں تھا جس سے پتہ لگئے کہ اس راج جنگل میں کون موجود تھا اسی معاملے پر ڈیو 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 ایف یعنی ورل وائل فیڈریشن نے بھی خان صاحب کو یو ایس اے سے بلایا ان کے زخم کا اندازہ لگایا لیکن ان کے ڈیٹا بیس میں بھی کوئی ایسا جانور موجود نہ تھا جس کے نشان خان صاحب کی کردن پر موجود تھے یہ جیسے پنجے اس جانور نے خان صاحب کے جسم پر گاڑے تھے اس مخلوق اور اس ہواہی گھڑی کی حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے ہمارے دل میں تو بس ایک ہی کو ماناتا ہے کہ شاید وہ کسی دوسرے سیارے کی مخلوق تھی جو ہماری زمین کے درختوں کو چیک کرنے کے لئے راتوں میں جنگلات میں موجود رہتی ہے کیا آپ کو ڈر لگتا ہے ڈرنا پڑے گا ٹھیک 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 �